جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کل کے لیکچر میں کوئی کوئی کوئیسن پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجی جی میرے کوئیسن نمبر نائن کوئیسن نائن ڈسکس کر لیتے ہیں کوئیسن نائن کو بھی ٹین کو بھی دونوں آئی کیاپ کے کوئیسن بینک کے بھی کوئیسن تو کوئیسن نائن سٹارٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ کنفرمیشن فرم تھرڈ پارٹیز پروائیڈ انڈیپینڈنٹ آرڈیٹ ایویڈنس کنفرمیشن سٹارٹ کنیڈ پوائیڈ انڈیپین انڈیپینـUNG والی مچرم حدقت میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پارٹی کو تکے دونوں کیسیز میں ریپلائے کرے چاہے بیلنس ایگری کرتا ہے پھر بھی اور ڈیس ایگری کرتا ہے پھر بھی اور نیگٹیو کنفرمیشن میں کیا ہوتا ہے بھر بھائی ہاں جی نیگٹیو کنفرمیشن میں ہم پارٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ڈیس ایگری کرتی ہے وہ پھر ہی ریپلائے کرے اگر ایگری کرتے ہیں تو پھر ریپلائے کی ضرورت نہیں ہے بی بریفلی ڈسکرائیب دا ریس اسوسییٹیڈ ویڈ ایچ اف تا باؤ ٹائپ آف کنفرمیشن اینڈا سٹیپس دیٹ ان آیٹر یویلی تیکس تو اوارڈ سچ ریس اوارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے آوارڈ کرنا بتائیے دونوں قسم کی کنفرمیشن میں ریس کیا ہے اور اس کو آوارڈ کیسے کیا جا سکتا ہے جی میرے بھائی پوزیف کنفرمیشن میں کیا ریسک ہے کنفرمیگ پارٹی ویڈاؤٹ ڈیو ویریفکیشن ہمیں ریپلائے سینڈ کر سکتی ہے یہ ریسک ہے اور اس کو ریڈیوز کیسے کیا جا سکتا ہے بلینگ کنفرمیشن یعنی میتھر ٹو بلینگ کنفرمیشن سینڈ کر کے جس میں اگزائم میں لکھتے ہیں ایکسپلین کرتے ہوئے جس میں اماؤنٹ انکلوڈ نہیں کی جاتے ہیں جی اور نیگٹیف کنفرمیشن میں کیا ریسک ہے میرے بھائی لیس ریلائیبل ہے کیوں لیس ریلائیبل ہے تھوڑا سپین کریں نا کیوں لیس ریلائیبل ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو کنفرمیشن ہے وہ رستے میں کہیں گم ہو جائے لاؤس ہو جائے یا ہو سکتا ہے کنفرمیگ پارٹی کیا کر دے ڈیس ریگارڈ کر دے ڈیس ریگارڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے اگنور کر دے اچھا اس نیگٹیف کنفرمیشن میں ریسک ہے لیس ریلائیبل ہے کیونکہ کنفرمیشن لاؤس ہو سکتی ہے ڈیس ریگارڈ ہو سکتی ہے اس کو کیسے آوائیڈ کیا جا سکتا ہے اس ریسک کو نیگٹیف کنفرمیشن کے ریسک کو کیسے آڈریس کر سکتے ہیں یہ صرف اس صورت میں پرفارم کی جائے جب چاروں کنفرمیشن پوری ہو جائیں نیگٹیف کنفرمیشن کا ریسک کیسے ریڈیوس ہو سکتا ہے وائڈ ہو سکتا ہے صرف اس صورت میں اسے پرفارم کیا جائے جب چار کنفرمیشن پوری ہو جائے اب مجھے بتائیے پارٹ بی میں کہ ہم چاروں کنفرمیشن لکھیں گے کہ نہیں یہاں پہ نہیں لکھیں گے اگر بی میں چاروں کنفرمیشن لکھیں گے تو پھر سی میں کیا لکھیں گے سی نہیں پڑا ہاں جی سی میں دیکھیں کیا ہے explain under what circumstances an item may decide to use negative confirmation request کین circumstances میں auditor negative confirmation کو request کر تو circumstances تو یہاں لکھیں گے اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں ایک بہت اہم بات پتا چلی کہ جو چیز وہ بی میں require کر رہا ہے اسے سی میں نہیں لکھنا اور جو سی میں require کر رہا ہے اسے بی میں نہیں لکھنا تو بیم کیونکہ سی میں جو situations ہے چار سی میں require کر رہا ہے نا اب بی میں تو نہیں کر رہا تو بی میں نہیں لکھنا ہاں اگر یہاں پہ سی کوئیسے پارٹ ہوتا ہی نا پھر ہم بیم explain کرتے ہوئے لکھ دیتے اس کو clear ہو گیا یہ concern تو میرے بھائی مجھے بتائیں گے کہ وہ conditions کون سی ہیں inherent risk and control risk is low نہیں پورا نمبر نہیں ملے گا اور آپ بتائیے میرے بھائی ایک منٹ ہے population consist of large number of small balances کس small number of large large number of small balances اور یہ بھائی مجھے بتائیں گے second last bench پہ جو ہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ ہمیں question میں کیسے پتا چلے گا population large number of small balances والی ہے کہ small number of large balances والی ہے case study میں کیسے پتا چلے گا جے question میں comparison کر کے ہم دیکھ لیں گے کہ جس category میں اس نے تین چار categories دی ہوں گی کیسے پتا چلے گا کون سی category small number of large balances اور کون سی category large number of small balances ہے یہ کیسے پتا چلے گا ہمیں comparison کر کے بھائی جس کلاس میں data یا criteria جو ہیں data کم ہوں گے وہ small number of large اور جس کے data زیادہ ہوں گے small balances ایسے پتا چلے گا ایسے ہی پتا چلے گا دیکھیں بارہ ہیں دہائی سو ہیں بارہ والے کیا ہے ڈہائی سو والے ڈیرڈ سو ہے اور گیارہ ہزار ہے ڈیرڈ سو والے small number of large اور گیارہ ہزار والے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ ڈیرڈ سو والے large small ہوں گے کے لارج ہوں گے وہ comparison کر کے پتا چلے گا کلیر ہوگی یہ بات کہ اس سٹریج کے question جب ہم attempt کر رہے ہوں گے یہ ذہن میں رکھیں گے کہ کیسے پتا چلے small number اور large number ایک جگہ پہ اس نے ڈیرڈ سو بھی دے دیا یارہ ہزار بھی دے دیا یارہ ہزار کے ساتھ ساڑھے ساتھ ہزار بھی دے دیا سوڑن کہنے لگا سر یہ جو بارہ والا یہ ڈیرڈ سو والا ہے یہ تو چلو small number of large balances آ گیا گیارہ ہزار والا large number of small یہ ساڑھے ساتھ ہزار والا کیا ہوا یہ بھی large number of small balances تھوڑی ہے اگر وہ ڈیرڈ سو کے حساب سے دیکھیں تو ساتھ ہزار بھی تو large ہی بنتے ہیں نا سمجھا رہی ہے تو دو conditions ہو گئی پہلی condition کیا large number of small balances inherent is control is low and higher has obtained evidence about operating effectiveness of control اور کوئی نہیں بولے گا وہ جو کارنر پہ end پہ بھائی بیٹھے ہوں میں میرے بھائیہ مجھے یہ بتائیے ساتھ والے آپ end پہ ہو وہ کارنر والے ہاں بلکل ساتھ ساتھ بھائیہ تیسری condition بتا دیئے مجھے کیا ہے ہاں low expect low expectation rate کونسا ہے اچھا یہ exception rate کیسے calculate ہوتا ہے میرے بھائی مجھے یہ بتائے گا ہم نے 110 parties کو confirmation letter send کیا پوزیٹیو ایک سو دس کا جواب ہی نہیں آیا بیس کا جواب آیا اور انہوں نے کہا بیلنس فرق ہے اسی نے کہا جواب آیا انہوں نے کہا ٹھیک لکھنا میرا بھائی لکھ ایک سو دس کو لیٹر سینڈ کیا ایک سو دس کو دس کا جواب ہی نہیں آیا بھائیہ تم بھی لکھ لو یہ نا پھر ہو تو جواب نہ دے سکے بھائی میں آپ کے پاس مجھے کیا بتا تھا کہ آپ نے میرے سے پوچھ لنا ایک سو دس کو لیٹر سینڈ کیا دس کا جواب آیا ہی نہیں بیس کا جواب آیا اسی کا جواب آیا ایگریڈ ایکسیپشن ریڈ بتائیے پوزیٹ بھی نہیں کیلکلیٹ تو کریں کلکلیٹ تو کریں نا ایک سیپشن ریٹ تو کلکلیٹ کریں ٹھیک ہے ایک سی بھی ریٹ کلکلیٹ کیجئے اس میں کیا آئے گا ہاں ٹوئنٹی ڈیوائیڈڈ بے ون ٹین شاہباز یہ آئے گا یہ تھرٹی ڈیوائیڈڈ بے ون ٹین نہیں آئے گا کیونکہ جنہوں نے جواب نہیں دیا نا وہ ایکسیپشن نہیں ہوتا وہ تو چوتھی کٹیگری میں آ جائے گا ڈیس ریگارڈ والی میں اس نے تو اگنور کر دیا ایکسیپشن یا ڈیس ایگریمنٹ کس کا آئے گا جن کا فرق ہے ایکسیپشن میں اور ڈیس ایگریمنٹ اور ڈیس ایگریمنٹ اور ڈیس ایگریمنٹ اور ڈیس ایگریمنٹ میں فرق ہے نا یہ جواب آیا ہی نہیں یہ کیا ہے नون-ressplant जो आप आया लेकिन फरक है डिस एग्रिमैンド या exception exception rate किस पर calculate करना है डिस agreement पर ये बात समझ आई exam के question के point दिस उताँ नहिंज के बहुत आहा है क्या disagreement और exception तो एकी चीज़ है disagreement में और नान-response में फरक है disagreement में परो non-response में فرق ہے نہیں بھر ریکویسٹ سنڈ کریں ایک گھنٹے بعد دوبارہ دیکھا ابھی تک سٹیٹس وہ ہی ہے یہ کونسا کیس ہے یہ کونسا کیس ہے نون ریسپونس ایک گھنٹے بعد دیکھا ہم بلوگ تھے یہ کونسا کیس ہے بھر دونوں فرق ہے نا نون ریسپونس کا مطلب کچھ ایک گھنٹے بعد دیکھا ریکویسٹ ایکسپٹ ہو چکی تھی کونسا کیس ہے نہیں ڈاؤٹ ہے بندہ او تھنڈنگ نہیں ہے جنوان نہیں ہے بھر اتنی جلدی کہ ریکویسٹ ایکسپٹ کرتا ہے سمجھایا تھا کھل الیکٹرونیکلی جو ریسپونس آئے گا اس میں ڈاؤٹس ہیں ڈاؤٹس ہیں ٹھیک ہے ہاں جی بتائی دی یہ بات میں نے آپ کو بہلے بتائی دی یہ اس وقت کی بات ہے جب ساس بہو تھی تو میں بھی تیاری کرتا تھا ایسے آبی کی طرح تو ایک دن میں بھاگا بھاگا ہم نے دوست کے پاس گیا یہ سچا واقعہ ہے دوست نے کہا یار ایک آئی ڈی پہ میری روز بات ہو رہی ہے آج کل لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ میل ہے کے فی میل تو دوست کہنے لگا لو میں ابھی بتا دیتا تمہیں میں نے کہا بتاؤ کہتا میل ہے میں نے کہا تمہیں کسے پتا چلا کہتا ہے آج کبھی کسی فی میل نے ہم سے بات کی ہے آج اب بعد میں اس کی بات ساتھ ثابت ہوئے تو اسی لیے اس کے بات سے حال ہے کہ اس وقت پڑھا نہیں تھا آڈٹ میں یہ کنسرپ لیکن مجھے پتا چل گیا یہ الیکٹرونک ریسپونس میں کبھی ریلائیبر نہیں ہے ان کو کنفرم کرنا پڑتا ہے سورس ان کا جی آپ کی ریکویسٹ ایک سیپ لے گی تو اچھا یہ کلیر ہو گیا آپ کو اہم چیز کیا تھی نون ریسپونس ایکزیم پوائنٹوں سے بتا رہا ہوں سب سے اہم کنسیپٹ ہے یہ ٹائپ ڈیسائیڈ کرنا کہ کس ٹائپ کے سیٹویشن جو ہمارے سامنے ہیں ڈس ایگریمنٹ کا کیس کچھ اور ہے نون ریسپونس کا کیس کچھ اور ہے یہ ڈسی اینڈ کرنا ہمارے لیے کریڈیگل ایکزیم میں جی تو ٹیسری سیٹویشن کیا تھی اور فورس کنڈیشن کیا تھی نہیں نہیں وہ آئی کیپ والی لینگویج میں بتائیں میرے بھائی یہ مجھے بتائیں گے میرے بھائی فورس والی سیٹویشن کیا تھی آڈیٹر is not aware of any circumstances that confirming party will disregard will not will disregard request ٹھیک ہے یہ چار سیٹویشن چلے یہ تو سمجھ آگیا آپ میں انڈ میں ایک ہے تو ویسے ایک آدھے نمبر کا question جو کہ اگلا اس نے requirement آس کی لیکن case study کے لیے بہت اہم ہے also identify the circumstances where the auditor use a combination of positive and negative requests اب مجھے بتاؤ وہ کون سی circumstances ہیں جب positive and negative combination یہاں پہ فرق بتایا تھا آپ کو positive and negative یہ مطلب نہیں ہے ایک ہی ڈیٹر کو positive بھی send کر دو اسی کو negative بھی کر دو نہیں 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 جس کو positive کرتے ہیں اس کو negative نہیں کرتے جس کو negative کرتے ہیں positive نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈیٹر کی categories بنا لیجئے classification کر لیجئے تین چار پانچ کیا نام دیا تھا stratification کر لیجئے stratification کا لفظ بولا تھا نا کلاسیفیکیشن کر لیں stratification کر لیں پھر ہر کلاس کے بارے میں الادہ الادہ decide کر سکتے ہیں اگر چاروں condition پوری ہوتی ہو تو negative اور اگر condition پوری نہیں ہوتی تو positive ہر کلاس کے بارے میں پھر الادہ الادہ کر لیں دیکھیں total ڈیٹرز ہیں لیکن classification کر لی تو کیا possible ہے کہ کسی کلاس پہ positive send کریں اور کسی پہ negative بلکل possible یہ دیکھیں جو ہم نے کل case study کی تھی وہ سامنے لے کے آئے یہ page ہے ہمارا two sixty seven دیکھیں ہے سارے ڈیٹرز customers ہے لیکن کیا اس نے classification کی ہے اور اب دیکھیں کسی classification پہ positive send کر رہا ہے کسی پہ negative send کر رہا ہے تو combination ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بلکل ہو گیا بھی سمجھا ہی کہ نہیں ہے نہیں فرس کیجئے practical example لیتے ہیں آپ ایک بینک کی auditor ہے بینک میں سب سے بڑے areas balance sheet میں کیا ہوتے ہیں deposits اور borrowings بغیر receivable اور جو loan دیئے ہیں اور اسی طرح income statement میں interest expense اور income ہوتے ہیں آپ نے دیکھا جو بینک کے customers ہیں count holders ہیں وہ دو طرح کی ہے جن لوگوں نے passage رکھوائے ہو گئے بینک کے پاس ایک ہیں individuals یہ سینگڑوں کی تعداد ہوئے ہیں اور اس میں salad person بھی ہے زیادہ تار جن کا مہینے کے شروع میں balance ہوتا ہے 15, 20,000 50,000 60,000 اور مہینے کے end پہ balance ہوتا ہے 1,500 7,500 1,335 اور دوسری category corporate clients companies جن کا balance کروڑوں کا ہوتا ہے اور ہر روز لاکھوں کی transaction ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ client چندیک ہے corporate clients چندیک ہیں individual customers بہت زیادہ ہیں آپ بتائیے کیا آپ total debtors کو اکٹھا کر کے decision کریں گے کہ procedure کیا perform کرنے ہیں کہ stratification کر کے stratification کیسے کریں گے individual چھاپاش الیدہ corporate clients الیدہ اب سوچ کے بتائیے corporate clients پہ کون سا type of confirmation ریوز پوزیٹیو اور individual کیوں کیونکہ corporate clients ہے small number of large balances اور individuals provided اگر آپ اجازت دیں تو پورا لرنگ اجیکٹیوی ریویڈ نہ کر دوں مجھے یہ بتائیے ہم نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیا کچھ ڈسین کرنے ہوتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ یہ میں اس لیے کوئی کلی ریوائز کروا رہا ہوں کیونکہ ہمارے پورے چیپٹر کے کنسیپٹ اس میں چھپے ہوئے ہیں اور اس کنسیپٹ کا جو آخری لائن ہے وہ ہمارے آج کے لیکچر کی پہلی لائن ہے تو لنکنگ کروا رہا ہوں پہلے یہ سارے کنسیپٹ کیکلی ریوائز کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بھی سٹارٹ ہو جائے گا مجھے بتائیے ہم نے فیصلہ کر لیا کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرنا ہے اس کے بعد پہلا سٹیپ نمبر ون میں کیا کرے ابھی فیصلہ کیا ہے سینڈ نہیں کیا فیصلہ کیا کنفرمیشن لیٹر سینڈ کریں گے سٹیپ نمبر ون میں کیا جس سے پوچھو ہوئی کیا ٹائمنگ آف کنفرمیشن مطلب ٹائمنگ سے کیا مرات انٹیرم ڈیٹ پہ سینڈ کریں گے یا فائنل آڈیٹ پہ سینڈ کریں گے اگر ڈیسائیڈ کرتے ہیں انٹیرم ڈیٹ پہ سینڈ کریں گے تو فائنل آڈیٹ میں کیا ایڈیشنل پروسیجر پروفارم کرنا ہے فائنل بیلنس کو انٹیرم بیلنس کے ساتھ کمپیر کر لیں گے شاباش درمیان کی پیریڈ انٹرویننگ پیریڈ کی کچھ ٹرانزیکشن کا سیمپل سیلیٹ کر کے کیا کریں گے ٹیسٹ آف کنٹرول اور ہائی ویلیو آئیٹم کو سیلیٹ کر کے کیا کریں گے ٹیسٹ آف ڈیٹیل اور اگر پھر بھی تسلیم نہ ہو تو دوبارہ کنفرمیشن دیئے رہنے اپابندی تھوڑا ہی ہے دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہ پروسیجر تب جب ہم انٹیرم ڈیٹ پہ کنفرمیشن لیٹر یوز کریں گے اچھا ٹائمنگ ڈیسائیڈ ہوگیا آپ نے کہا نہیں فائنل آرڈ میں ہمیں کونسی ٹینشن ہے جلدی ربورٹ نہیں دینی فائنل آرڈ بھی کریں گے نیکس ڈیسین کیا کرنا ہے ہم نے اپروپریٹ کنفرمنگ پارٹیز کو سیلیٹ کرنا ہے بھئی ہر پارٹی کو کنفرمیشن لیٹر تھوڑی بھیجتے ہیں سیمپل بھیجتے ہیں تو اگر اس کا مطلب ہے ہم نے کچھ پارٹیز کو سیلیٹ کرنا ہے یہ سیلیکشن بتائیے انہیوہ سیلیکشن ہوگی کے طریقے سلیکے سے بلکل تو بتائیے آئی کے آپ نے یہ سامنے ہمارے دس ڈیٹرز رکھ دیئے یا اس نے ہمیں کلاسیفکیشن دے دی ڈیٹرز کی اور کہا اس میں سے سیمپل سیلیٹ کرو کنفرمیشن کے لیے کس کس کو سینڈ کرو گے لیٹر تو بتائیے بھائی سیلیکشن کیسے کریں گے سب سے پہلے میجر پارٹی جن کا بیلنس زیادہ ہے ان کو سیلیٹ کر لیں گے بس جن میں ریسک زیادہ بھئی کن میں ریسک زیادہ ہوگا اگزیمپل ہے جن کا بیلنس آور ڈیو ہے سال پورا ہو گیا پیمنٹ نہیں کر رہے یا کافی عرصے سے بینڈنگ ہے جن میں انیول فلکچویشن ہے پچھلے سال کی نسبت اس سال بیلنس بہت زیادہ ہائی ہے یا لو ہے ان کو سیلیٹ کر لیں گے تو یہ ہم نے اپروپریٹ پارٹیز کو سیلیٹ کرنا ہے پارٹیز سیلیکٹ ہو گئی اس کے بعد کیا کرنا ہے انفرمیشن ڈو بی کنفرمڈ کیا صرف کلوزنگ بیلنس کنفرم کرواتے ہیں ہم نہیں بلکہ ادھر انفرمیشن بھی کنفرم کروا سکتے ہیں یہ بھائی مجھے بتائیں گے جو مسلسل کچھ جی جی بھائی آپ کہ ڈیٹر کو کنفرمیشن نیٹر جب سینڈ کریں گے کلوزنگ بیلنس کے علاوہ کیا کنفرم کروا سکتے ہیں سیل ایگریمنٹ بغیرہ اس سے ہاں اس کے پاس کوئی اپروپل بیسیز ایڈرین بیسیز پہ انفرنٹری ہے ہے کہ نہیں وارنٹی پروائیڈ کر رہے ہیں کنی سیل پہ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں اگر سیل اپروپل بیسیز ہے تو بھائیہ وہ سیل نہیں ہے ہمارا سٹوک ہے جب تک کہ وہ پروپ نہیں کر دیتا اگر وارنٹی دے رہے ہیں پوچھے پوچھے وارنٹی پیریڈ بغیرہ کیا تاکہ دیکھیں پرویین صحیح ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نہیں بینک کو کنفرمیشن لیٹر سینڈ کریں گے تو کلوزنگ بیلنس کے ساتھ ساتھ اور کیا انفرمیشن کنفرم کروا سکتے ہیں جی میرے بھائی بینک چارجز سیکیورٹیز بارنگ سے ریلیٹی ڈیٹیل انٹرسٹ ریٹ ری پییمنٹ شیڈیول اکاؤنٹس کلوز ڈورنگ ڈا یئر کوئی رسٹکشن تو نہیں آپ کو پاس کوئی رسٹکشن بھی لگا جیسے ایف بی آر والے ٹیکس نانا دے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں تو رسٹکشن اگر کوئی لگائے گئے ہیں وہ پوچھ لیں کہ بالکل ٹھیک ہے تو یہ ہم نے انفرمیشن ڈو بی کنفرمڈ بھی کر لیا اس کے بعد کون سا ڈیسین کرنا ہے ٹائپ آف کنفرمیشن دو طرح کی کنفرمیشن ہے کون کون سی اور نیگیڈیو جی کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پوچیف کنفرمیشن سینڈ کریں گے کہ نیگیڈیو چار کنڈیشن دیکھیں گے چاروں کنڈیشن پوری ہو رہی نہیں ہے تو نیگیڈیو اور کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی تو پوزیٹیف پھر نیکس ڈیسین کون سا تھا سگنیچر لیں گے سیاہو کی آتھورائز سگنیچر بھی یہ سائن کر دے تاکہ اگلی پارٹی کو تو سلی ہو جائے آپ کی جازہ سے پوچھ رہے ہیں اور لیٹر کو ڈسپیش کر دیں گے ڈسپیش کار دیا اچھا یہاں پہ رک رہا ہوں بریک لینا تھوڑی دیر کے لیے بھئی آپ کا کوئیسن آنسر ہو گیا اچھا لیٹر سینڈ کر دیا اب آگے کیا کرنا ہے انتظار کرنا ہے کیا جواب جواب کیا آتا ہے جواب جو آئے گا وہ چھے طرح کا ہو سکتا ہے چھے طرح کا پہلے میں آپ کو بتا دوں ایکسپیش کر دوں کہ آنسر جو ریپلائی آئے گا وہ آ کس کس طرح کا مطلب کیا ہوتا اس کا پہلا آنسر پہلا ریپلائی کہ ریپلائی آیا اور اگر اگری تھا ہم نے کہا دس لاکھ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے سر ہم نے دس لاکھ ہی ادا کرنا ہے بیلنس اگری ہوا دوسرا ڈیس اگریمنٹ ڈیس اگریمنٹ کا مطلب کیا ہے ہم نے دس لاکھ اس نے کہا پانچ لاکھ ٹھیک ہے یا چھے لاکھ اسے ڈیس اگریمنٹ ہے ریپلائی آیا لیکن فرق ہے وہ مانٹ زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتے ہیں دونوں ڈیس اگریمنٹ نون ریسپونس کا مطلب کیا ہے ریپلائی ہی نہیں آیا ریپلائی ہی نہیں آیا پھر اورل ریسپونس کا مطلب کیا ہے ریپلائی آیا لکھنے کی بجائے اس نے فون کر دیا سر بیلنس اگری کرتا ہے اورل ریسپونس انڈیریکٹ ریسپونس کا مطلب کیا ہے ریپلائی آیا پہلے منیجمنٹ کے پاس گیا پھر منیجمنٹ نے ہمیں ٹرانسفر کر دیا یہ انڈیریکٹ ہو گیا ریپلائی آیا ضرور انڈیریکٹ ہو گیا الیکٹرونک ریسپونس مطلب ایمیل کے ذریعے سے فیکس کے ذریعے سے ریپلائی آیا ایمیل یا فیکس کے ذریعے سے الیکٹرونک ریسپونس جی یہ ٹائپس آف ریسپونس کلیر ہو گئے آئی کیپ ہم سے تھوریڈیکل کویسن میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ سویشن ہے بتاؤ اس میں آئیڈر کیا کرے گا ہو سکتا ہے کیس سٹڈی میں بھی تین چار ہی میں سے کوئی سویشن من آگے پوچھ لے یہ پوچھ لے یہ پوچھ لے اور وہ کوئی ایک دو پوچھ لے تو ہم نے دھیان سے سمجھنا ہے اب ہم آگے کیا سمجھنے جا رہے ہیں کہ یہ ہر سچویشن میں ہمارے پروسیزرز کیا ہوں گے ہمارا آئیڈر کا کورس آف ایکشن کیا ہوگا ہم ڈیل کیسے کریں گے اس سچویشن کو کیا سکھنے جا رہے ہیں ایکزیم میں ان میں سے کوئی بھی سچویشن ہم سے پوچھ لے ہمارا کورس آف ایکشن کیا ہوگا ہم کیسے اس سچویشن کو ڈیل کریں گے ہم نے پروسیزر کیا پرفارم کرنے ہیں ان نیچ سچویشن یہ سڑھی کرنا جا رہے ہیں پہلی سچویشن کیا ایگریمنٹ ہم نے کہا تھا دس لاکھ کا بیلنس اس نے بھی کہا دس لاکھ سر دین ہم نے کہا اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں سفیشن ایپروپیٹ آڈیٹ ایویڈنس اوڈین نو فردر ورکیز نیسیسری اس کیس میں نو فردر ورکیز نیسیسری سفیشن ایپروپیٹ آڈیٹ ایویڈنس مل گیا کلیر نیکس اگر ڈیس ایگریمنٹ اگر ڈیس ایگریمنٹ ہم نے دس لاکھ بیجا اس نے کہا چھے لاکھ تو بتائیے کون غلط ہے ہاں شابات ابھی فیصلہ نہیں کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیس ایگریمنٹ ہے انکنسسٹنسی ہے کونٹرادیکشن ہے ایکسیپشن ہے ابھی فیصلہ نہیں کرنا اب فردر پروسیجر پر فارم کر کے ریزولف کرنا ہے اگر کبھی ڈیس ایگریمنٹ ہو ایکسیپشن ہو تو ہم نے فوری فیصلہ نہیں کرنا فردر پروسیجر پر فارم کرنا ہے یہ فردر پروسیجر کیا ہوں گے کلائنٹ سے کہیں گے ریکنسیلیشن بناو کلائنٹ سے کیا کہیں گے جو ڈیفرنس ہے اس کو ریکنسائل کرو فرق کس وجہ سے ہے بتائیے ریکنسیلیشن ہم نے بنانی ہے کہ کلائنٹ بنائے گا اس کی ذمہیں نے ہم نے تو چیکنگ کرنی ہوتی ہے جتنی بھی ریکنسیلیشن بنتی ہے کلائنٹ بناتا ہے ہم بناتے ہیں کلائنٹ ریکنسیلیشن بنائے گا ہم دیکھیں گے کیا یہ ڈیفرنس کس وجہ سے ہے کیا یہ ٹائمنگ ڈیفرنس ہے کیا یہ مسٹیٹمنٹ کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں ہے یا یہ مسٹیٹمنٹ ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں ہے دیکھیں جب ڈیفرنس ہے ہم نے دس لاکھ بیجا اس نے چھے لاکھ کہا لازمی نہیں ہمارا کلائنٹ ہی غلط ہو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں غلطی ہو اس کے جوسرے تھوڑی ہیں گلتی نہیں کر رہے ہوں گے وہ بھی ہ سکتا ہے وہ گلتی کر رہے ہوں ہو سکتا ہے ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہو ہو سکتا ہے کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہو ہو سکتا ہے دونوں ٹھیک są یا ٹائمنگ ڈیفرنس ہو کش انٹرانزیٹ گوڈ انٹرانزیٹ جی ثوڑی درگلے بریک لے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے جو کنفرمنگ پارٹی کو کنفرمیشن ریکویسٹ سینڈ کی اس میں اس نے بیلنس کو ڈیس ایگری کیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ریکنسیلیشن بنوانی ہے ریکنسیلیشن کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ ڈیفرنس ڈیس ایگریمنٹ کس وجہ سے ہے کیا یہ کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہے یا ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہے یا کہ یہ ٹائمنگ ڈیفرنس ٹائمنگ ڈیفرنس کیا ہو سکتا ہے کیش ان ٹرانزیٹ گوڑڈ ان ٹرانزیٹ ٹھیک ہے اور اگر یہ ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہے تو فردر ہم دیکھیں گے کہیں یہ ویکنسیلیشن انٹرنل کنٹرول کو انڈیکیٹ تو نہیں کر رہی کہیں یہ فراڈ کو انڈیکیٹ تو نہیں کر رہی فرض کیجئے ہم نے اب یہ آئی کیپ کے پاس کیس سڈیز میں سے کوئسٹنٹ اٹھا رہا ہوں میں کنسیپٹ اور اس میں کچھ کنسیپٹ سی فیپ کیس سڈیز میں بھی اس نے یوز کیے لیکن چونکہ ریلیڈ کرتے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس نے کہا جی ہم نے کنفرمیٹ ڈیٹر کو کنفرمیشن ایٹر سینڈ کیا ہمارے مطابق بیلنس فرض کیجئے دس لاکھ ہے ڈیٹر نے جواب دیا آٹھ لاکھ اور اس نے کہا مینجمنٹ سے ہم نے پوچھا مینجمنٹ نے کہا کہ سر ہم نے تیس دسمبر کو دو لاکھ کی گوڈ سینڈ کی ہیں جو ابھی انٹرانزیٹ ہے بتائیے یہ ڈیفرنس آپ کے خیال میں کیا ہے اب یہ ریکنسیلیشن مینجمنٹ نے بتا دی کہ دو لاکھ کا ڈیفرنس کس وجہ سے ہے بتائیے یہ کلائنٹ انفرمیگ پارٹی کے ریکارڈ میں مسٹیٹ میں ہے کلائنٹ کے یا ٹائمینگ ڈیفرنس ٹائمینگ ڈیفرنس اگزائم میں اس نے کوئیسن پوچھا کہ آئیٹر اس سویشن میں کیا کرے گا تو سروانڈ نے جواب دیا کہ ٹائمینگ ڈیفرنس ہے گوڈ انٹرانزیٹ ہائی کے اپنے اگزائمینر کمیٹس میں کہا نہیں صرف یہ ہی نہیں بتانا تھا بھئی اگر یہ گوڈ انٹرانزیٹ ہے تو کیا آپ کو چیک نہیں کرنا چاہیے کہ جو چیزیں ڈسپیش کی گئی ہیں ان کے ڈلیوری ڈاکومنٹس کو کہ اگر تو گوڈ ڈسپیش نوٹ پہ جو ڈیرڈ ہے وہ واقعی تیس دیسمبر کی ہے تو پھر یہ واقعی گوڈ انٹرانزیٹ ہے لیکن اگر وہ ڈیرڈ ایک جنوری دو جنوری کی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ٹائمینگ ڈیفرنس اس کی وجہ سے نہیں ہے کسی اور وجہ سے اسی طرح اگر ہم نے دس لاح کا بیلنس کنفرم کروایا کنفرمنگ پارٹی نے کہا آٹھ لاح کا بیلنس ہے اور پھر جواب میں اس نے کنفرمنگ پارٹی یہ بھی لکھا کہ سر یہ جو دو لاکھ ہے اس کا چیک تو ہم اکتیس دیسمبر کو بھی جوا چکے ہیں اب بتائیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ٹائمینگ ڈیفرنس ہے کیا ہم اگزائم میں صرف اتنا لکھتے ہیں یہ ٹائمینگ ڈیفرنس ہے ہم میں سٹیٹمنٹ نہیں ہے یا یہ بھی لکھے کہ ہم چیک کریں گے یہ رینڈ کے بعد کیش ریسی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھئی کمپلیٹ بات کرنی چاہیے نا اسے یہ ٹائمینگ ڈیفرنس کی اگزیمپل اچھا فرض کیجئے ہم نے دس لاح کا بیلنس کنفرم کروایا اس نے آٹھ لاح کا کنفرم کیا پارٹی نے اور نیچے لکھ دیا کیا اس نے کہا سر یہ تو ہم دو لاح کا چیک سینڈ کر چکے ہیں یہ رینڈی کتیس دیسمبر ہے چیک سینڈ کر چکے ہیں کب سات ستمبر کو اب بتائیے کیا یہ ٹائمینگ ڈیفرنس ہے ٹائمینگ ڈیفرنس ہوتا ہے دو چار دن کا یہ دو چار مہینوں کا ٹائمینگ ڈیفرنس نہیں ہوتا یہ کسی اس کو انڈیگیٹ کر رہا ہے فراڈ کو کہ چیک ریسی ہو چکا اور شاید کیشئر اس کو اپنے پرسلی کیش کروا چکا ہے اگر فرض کیجئے ہم نے نیکس کیس دس لاح کا کنفرمیشن آٹر سینڈ کیا پارٹی نے جواب دیا آٹھ لاک اور پھر کہا دو لاک کا چیک تو میں بجوا چکا دسمبر میں پانچ دسمبر کو ہم نے مینجمنٹ سے پوچھا انہوں نے کہا سر سوری اصل میں یہ چیک ریسی ہو گیا تھا ہم نے ریکارڈ بھی کر لیا اس کلائنڈ کی بجائے کسٹمر کی بجائے کسی اور کسٹمر کے کاؤنڈ میں ریکارڈ کر لیا اب دیکھئے کیا ہے یہ یہ مسٹیٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کیا ہے ہمارا رسک انکریز ہو جائے گا اس کیس میں اس سے ان ساری ایکزمپل سے ہمارا انتیجہ کیا نکلا کہ جب کبھی ڈیفرنس آئے گا کنفارمنگ پارٹی کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے ریکنسیلیشن پریپیئر کروانی ہے کلائنڈ سے اور پھر دیکھنا ہے کہ یہ ٹائمنگ ڈیفرنس ہے مسٹیٹمنٹ ان کنفارمنگ پارٹی کے مسٹیٹمنٹ ان کلائنڈ اور اگر ہمیں لگے کہ یہ ویکنس انٹرنل کنٹرول ہے یہ فراد کی انڈیکیشن ہے تو ہمارا ریس بڑھ جائے گا بھئی یہ ڈیس ایگریمنٹ کا کیس سمجھا گیا ایگریمنٹ کا بھی کلیر ڈیس ایگریمنٹ کا بھی کلیر آگے چلتے ہیں نون ریسپونس نون ریسپونس کا مطلب کیا ہے ہم نے کنفارمیشن لیٹر سینڈ کیا اس کا جواب ہی نہیں آیا اس میں جواب آیا تھا لیکن فرق تھا اس میں جواب ہی نہیں آیا اب کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے یہ آلٹرنیٹیو برسیٹ ہے اچھا دیکھیے ایگرام میں کوئسن آیا اس نے کہا آپ نے نیگٹیو کنفارمیشن ریکویسٹ سینڈ کی اور اس کا ریپلائے ہی نہیں آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہاں کچھ بھی نہیں نیگٹیو کنفارمیشن میں کچھ بھی نہیں کرنا جواب نہ آیا تو کیوں کیونکہ نیگٹیو کنفارمیشن میں جواب نہ آنا ہی جواب ہے کہ بیلنس اگریڈ ہے ہاں پوزٹیو کنفارمیشن سینڈ کی ہے پوزیو کنفرمیشن اس کا جواب نہیں آیا تو سورڈ کہتے ہیں فالو اپ ریکویس دوسرا ریمائنڈر بھیج دو پھر نہیں آیا تیسرا بھیج دیں جتنے بھی بھیج دیں ایک لائن تک کافی ہے یہ کہ ہم فالو اپ ریکویس سینڈ کریں گے یا اسے دوسرا ریمائنڈر بھیج دیں گے پھر اس کو ہم نے آرٹرنیٹی پورسیجن بتانے ہوں گے کہ اگر ریسیویبل کو کنفرمیشن لیڈر سینڈ کیا ریپلائی نہیں آیا کیا کرنا ہے آرٹرنیٹی پورسیجر پر فارم کر رہا ہے کیا آرٹرنیٹی پورسیجر بھئی ایک آنٹ سٹیٹمنٹ چیک کر لو ایک آنٹ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے یہ بینک سٹیٹمنٹ پڑی تھی ہے بینک سٹیٹمنٹ یاد ہے نا چیپٹر تھری بینک سٹیٹمنٹ اور بینک کنفرمیشن میں کونسی زیادہ ریلائیبل ہے کیوں ڈائریکٹ ہے بینک سٹیٹمنٹ نہیں کیوں ڈائریکٹ ہے تو یہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بینک سٹیٹمنٹ کا ہی دوسرا نام سمجھے فرق شریف یہ ہے کہ اگر بینک بھیجے تو اسے بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اگر وہی انفرمیشن ڈائٹر یا کریٹر بھیجے اسے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کہتے ہیں یہ ان کا اپنا ٹی کاؤنٹ ہوتا ہے جس کو وہ ہمیں بھیج دے کہ بھئی ٹرانس ایکشن میچ کر لو اگر کوئی فرق ہے تو ایڈنٹی فائی کر کے بتا دو ہمیں ڈائریکٹ جواب نہیں ہے کنفرمیشن کا کلائنٹ کو اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ تو بھیجی ہوگی اس نے وہ چیک کر رہو لیس ریلائیبل ہے لیکن ایویڈنس تو ہے چلو ایکسپٹ کر لو چیک کر لو اس کو باقی دوسرے پروسیجر سے بھی ایویڈنس لو ٹھیک ہے لیس ریلائیبل ہونے کی وجہ سے جو کمی رہ گئی ہے دوسرے پروسیجر سے پوری کرو تو پہلے کاؤنٹ سٹیٹمنٹ چیک کریں گے پھر کیا یہ رینڈ کے بعد دیکھو کیش رسیب ہوا کے نہیں کیا یہ رینڈ کے بعد کیش رسیب ہونا اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ یہ رینڈ پر رسیبیبل تھا پھر بتائیے کیا یہ رینڈ کے بعد کیش رسیب ہونا اس بات کی انڈیکیشن ہے یہ رینڈ پر رسیبیبل تھا بالکل تھا اس لیے چیک کرو ڈیٹرز ہے دس لاکھ ڈیٹر ہے پتہ چلا یہ رینڈ کے بعد چھے لاکھ ریسیو ہو گیا تو اس کا مطلب ہے چھے لاکھ تو جین من ہوئی اب لیکن لازمی نہیں کہ سارے کا سارا ریسیو ہو چکا ہو یہ رینڈ کے بعد تو یہ رینڈ کے بعد جو ریسیو نہیں ہوا اس کا کیا کرے بھئی اس کی پرویان نہیں کرے اس کو ڈاکومنٹ سے چیک کر لیں ڈاکومنٹ سے ضروری تو نہیں ہم نے دو مینوں میں ایڈ کمپلیٹ کرنا ہو سکتا ہے پارٹی نے چار مہینوں میں پیمنٹ کرنی ہو آدھی پیمنٹ کر دی ہو آدھی بعد میں کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے دیکھنے کے لیے کہ ریسیویبل جین من ہے کون سے ڈاکومنٹ چیک کریں گے میرے بھائی آپ ہنجھ سیلز بیسی دور گوڈ ڈسپیش نوٹ شاباش سیلز آرڈر چیک کریں گے سیلز آرڈر چیک کریں گے سیلز آرڈر ایک نولیجمنٹ آف کسٹمر چیک کریں گے گوڈ ڈسیڈ نوٹ ہاں وہ نہیں کریں گے بھائی ریسیویبل کا کیس ہے شاباش تو یہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ چیک کر لیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے بھی پتا چل جائے گا ٹرانزیکشن جنمن ہے کہ نہیں سپورٹنگ ڈاکومنٹ پورے ہیں ٹرانزیکشن جنمن ہے اور کیا کریں کٹ آف کس پہ کٹ آف پر فارم کریں سیلز کا ایفیکٹ آتا ہے اگر کوئی ماؤنٹ ڈسپیوٹڈ ہے تو اس کی پرویین فار بیڈ ڈیٹ چیک کرنے کے لیے کورسپونڈنس دیکھیں کس کی کورسپونڈنس دیکھیں پارٹی کی کلائنٹ کے ساتھ کوئی ڈیٹ ڈسپیوٹڈ ہے یہ یاد آئیے پروسیجر کیے تھے ہم نے جب وہ کیس سٹڈی کی تھی کہ کوئی ڈسپیوٹڈ ہے وہ قابل اور گندار لیمیٹڈ والا یہی کہ ایک اور بھی کوئیسن کیا تھا کیس سٹڈی جس میں اس نے کہا تھا کہ ڈیٹ ہے رسیویبل ہے ڈسپیوٹڈ ہے آپ بتاؤ کیا پروسیجر فارم کرو گے وہ رسیویبل کہا تھا کہ سپلائر والا تھا جس میں وہ کیس فائل کر دیتا اور کہتا ہے کہ یہ ون ملین کی بجائے پوائنٹ سیکس ملین پر سٹیلمنٹ ہو رہی ہے وہ میرا حال ہے وہ ایسی سی کا کوئیسن تھا تین پارٹ تھے سپلائر والا چلے ٹھیک ہے تو بتائیے اگر اماؤنٹ ڈسپیوٹڈ ہے رسیویبل کی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ پروین فار بیڈڈ صحیح ریکارڈ ہوئی کہ نہیں کیا کر سکتے ہیں لائر کے ساتھ کمیونکیشن کر سکتے ہیں ہم آؤٹ آف موٹ سیٹرمنٹ سبسکوینٹ کوئی سیٹرمنٹ ہوئی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم کوریسپونڈنس سے کر سکتے ہیں ہمارے کلائنٹ کی اس کسٹمر کے ساتھ جس میں کسٹمر میں کہا رہا گا سر جی آپ نے سمان بھیجا ہے وہ تو ڈیفیکٹیو سمان ہے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی ان کی انٹینشن ڈوبے ہے یہ پروسیجر کب پرفارم کرنا ہے ہاں پوزیٹیو کنفرمیشن سینڈ کی اور ریپلائے نہیں ہے اب دیکھئے اگزائم میں کوئیسن آگیا اب آپ نے بتانا ہے کہ ہم نے ہم نے کریڈیٹرز کو پوزیٹیو کنفرمیشن سینڈ کی اس کا ریپلائے ہی نہیں آیا بتائیے کون سے پروسیجر پرفارم کریں گے آلٹرنیٹیو کون کون سے ہاں یہ والے نہیں شاواز میں نے ورڈ یوز کیا کریڈیٹرز کا ڈیٹر کا تو ورڈ یوز نہیں کیا انفارشنیٹلی ایک دفعہ آئی کہ اپنے کریڈرز کے ساتھ کوئیسن پوچھا سرون ڈیٹرز والے لکھا ہے حالانکہ جس کو ڈیٹرز کی آتے ہیں آپ کا کہہ حال سے کریڈر کے نہیں آتے ہوں گے بالکل آتے ہوں گے وہی تو چینیاں تقریبا لیکن اگزیم میں صرف ایک لفظ کا دھیان نہیں رکھا ڈیٹرز لکھا ہے کہ کریڈرز سارا کوئیسن پارک تو لکھ لیں اگزیم پیپر میں دھیان سے دیکھنا ہے پیپرز میں دھیان سے دیکھنا ہے کنفرمیشن پوزیٹیو کے نیگیڈیو پہلے نمبر پہ نمبر پہ ڈیٹرز کو سینڈ کی کے کریڈیٹر کو دھیان سے دیکھنا ہے دھیان لکھو ڈی ہے کی بانیوائے علیہ مدہ ان دھیان لکھ اب لکھ کیا دکھا دیا آنے جلدی لکھ ہاں لکھ دھیان سے دیکھنا ہے پوزیٹیو کے نیگیڈیو ڈیٹرز کے کریڈیڈرز دھیان سے دیکھنا ہے کدھر نہیں یعنی کہ کس کیس میں کس کیس میں ہوگی بھائی یہی تو پوچھ رہا ہوں ہاں شابہ 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 آشا بتائیے ہم نے پوزیٹیو کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیا لائر کو اور اس کا جواب نہیں آیا کیا کریں گے ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے یہ بات پوری ٹھیک ہے اس کیسے میں آرٹرنیٹیو پروسیجر یوز نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بینکس اور لائٹس کے کیسے میں ہنڈر پرسنٹ ویریفیکیشن کرتے ہیں ہم ہم لازمی ریپلائے ان سے ریسیو کریں گے اچھا بتائیے یہ تو آپ درمیان میں رہ گئے اگر کریڈیٹرز کو پیبر کو کنفرمیشن ایڈری سینڈ کیا اس کا جواب نہیں آیا تو کیا کریں گے اکاؤنٹ شیئیٹمنٹ وہی ادھر کیش پیڈ ٹو کرائٹ کیا یہ رینڈ کے بعد کیش پی کرنا اس بات کیا ایویڈنس ہے کہ یہ رینڈ پہ پیبل تھا ڈاکومنٹ شیک کریں گے کون سی ڈاکومنٹ شیک کریں گے پرچیز آرڈر پرچیز انوائز گوڈ سیٹ نوٹ شاوش کٹ آف کس پہ اچھا یہ کورسپونڈنس نہیں ہے اس لیے کہ ڈیٹرز کی تو پرویین ہوتی ہے کریڈیٹرز کی پرویین نہیں ہوتی کریڈیٹرز کی بھی کریڈیٹرز سارے پرودنس کنسپٹ کی ایسی کی تیسی پھیر دیں وہ جو ایک گھڑیا قسم کی کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں نا وہ آئیکوم اور بیگ آم میں اس میں ہوتی ہے کہ پرویین فار کریڈیٹرز کیا کہتا ہے ایکسپینس ایکسپینس پروی بھیل ایکسپیکٹیڈ ہے اس کو ریکارڈ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو کیا کہتا ہے ایکسپیکٹیڈ انکم کو ریکارڈ کر لو نہیں اسی لیے کریڈیٹرز پر پرویین نہیں ہوتی ہے کریڈرز پر پرویین ہوتی ہے اور بھائی کس موچی سے کاؤنٹنگ سیکھتے رہے ہو خدا کا ہوف کا ہے اچھا باب میں بتایا اچھا نہیں کبھی میرے سے تو نہیں پوچھا تھا یہ کنسٹ اچھا میری ذہلیت میں ملاک کر رہا ہوں یار ایسے نہ ہو کسی ٹیورٹیچر کو جا کے کہتے ہیں سر نے آپ کو موچھی گیا میں میں تو موں سے نکل گیا بھائی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں لیکن مجھے اتنا کنفرم ہے سی اے میں کوئی تھکے سے تھکا استاد بھی ہوگا نا آپ کو کریٹرز کی پرویین نہیں سکھائے گا یہ میں پورا یقین سے کہتا ہوں نہیں ادھر کیا کاؤنٹنگ الڈی ہو جاتی ہے گیا اچھا چلے واپس آتے ہیں نون رسپونس کلیر ہو گیا کتنے کیس ہوئے اگر بیلنس ایگری کرتا ہے تو کوئی پاس ایویڈنس مل گیا ڈیس ایگری ہے تو ریکنسیلیشن بنوائیں گے پھر دیکھیں کہ کیا ٹائمنگ ڈیفرنس ہے کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ یا ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہے پلاس اگر ہمیں لگے کہ ویکنسی انٹرنل کنٹرول ہے یا انڈیکیشن آف راڈ ہے تو رسک آف راڈ انکریز ہو جائے گا اگر نیگٹیف کنفرمیشن سینڈ کی جواب نہیں آیا کچھ نہیں کرنا پاوسٹیف کنفرمیشن سینڈ کی جواب نہیں آیا آلٹرنیٹیف پروسیجر پر فارم کرنا ہے جو کیا ہوں گے وہ ڈیٹرز کے کیس میں ڈیفرنٹ ہے پیبلز کے کیس میں ڈیفرنٹ ہے ڈیٹرز کے کیس میں کیا کرنا ہے کاؤنٹ سیٹمنٹ چیک کر لیں اور کیش رسیف دیکھ لیں جو سپورٹنگ ڈاکومنٹ چیک کر لیں کاؤنٹ سیٹمنٹ چیک کر لیں اور کیش بیٹ چیک کر لیں اور ڈاکومنٹ چیک کر لیں جی آر این وغیرہ کاؤنٹ پر لیں اگر ہمیں فون آیا ہم نے کہا کون اس نے کہا سر میں وہ ہی بات کر رہا ہوں جس کو آپ نے کانفرمیشن لیٹر سینڈ کیا ہم نے کہا پھر انکہ بیرنس اگریڈ تو کیا مان لیں اب یہ بات کہ بھائی ہمیں کیا پتا کس نے کال کی ہے کس نے نہیں کی کون ہے ہم کہیں گے آپ نے ایکزیم میں لکھنا ہے آپ نے لکھنا ہے اورل کانفرمیشن is not an ایکسٹرنل کانفرمیشن اورل ایویڈیز یہ تو ایکسٹرنل کانفرمیشن کی ڈیفینیشن پہ ہی پورا نہیں اترتا کانفرمیشن لیٹر کی ڈیفینیشن میں لکھا ہے کہ ریٹن ہو تو اورل is not sufficient appropriate audit evidence ہم کلائنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کیا کہ سر ریٹن فارم میں سینڈ کریں اور اگر کلائنٹ ریٹن فارم میں ریکویسٹ ریپلائے سینڈ نہیں کرتا یہ نون ریسپانس ہوتے گا اس کے مطابق جو بھی پروسیجر بنتے وہ کریں گے اورل ریسپانس کلیر ہو گیا نیکس انڈریکٹ ریسپانس انڈریکٹ ریسپانس کا مطلب کیا ہے پہلے ریپلائے گیا منجمنٹ کے پاس منجمنٹ اس کو سیدھا پتہ کر کے ترتیب لگا کے آڈیٹر کے حوالے کر دیا تو کیا ہم رسیف کر لیں نہیں ہم اسے وہی کہیں گے جو سموسے والا ہم سے کہتا ہے جب ہم اسے کہتے ہیں سموسے تھنڈیا کے گرم وہ کیا کہتا ہے بھئی آپ نے دیکھا ہاتھ لگا کے ہم نے کہا ہاں دیکھا تمہارے ہوگے لے جاؤ اس کو اسی طرح اگر کنفرمیشن ریکویس آپ کو نہیں کہتا ہو آیا چلیں ڈھیک ہے اگر ہم نے منجمنٹ کو کنفرمیشن ریکویس فارورڈ ہوئی منجمنٹ نے ہمیں سینڈ کر دی منجمنٹ سے کیا کہے تمہارے ہاتھ لگ گئے اب یہ کنفرمیشن تمہاری ہو گئی ہمارے کسی کام کی نہیں رہے کیا کہیں گے کنفرمنگ پارٹیز کو سر دوبارہ ڈریکلی سینڈ کرے کیونکہ دیکھیں یہ کیس بھی اورل والا اور انڈریکٹ والا یہ دونوں ایکسٹرنل کنفرمیشن کی ڈیفینیشن بھی فال نہیں کرتے ٹھیک ہے اورل رسپونس بھی اور انڈریکٹ اس لیے جہاں کہیں کوئسٹل میں وہ یہ کنسپٹ ٹیسٹ کریں ہم نے یہ لائن ضرور لکھنی ہے کہ دیس ڈاز ناٹ فال انڈر ڈیفینیشن اور ایکسٹرنل کنفرمیشن جی ڈیریکٹ انفرمیشن اگر ڈیریکٹ انفرمیشن نہیں آتی تو اگر وہ ہمیں ڈیریکٹ لی دوبارہ تو یہ نون رسپونس بن جائے گا اس کے مطابق پر اسے پر فام کریں گے لاسٹ الیکٹرونک ای میل کے ذریعے سے اگر اپلایا ہے ریلائیبیلٹی جائے کریں گے کیونکہ دیکھیں اس میں دو ایشوز ہو سکتے ہیں ایک ایشو کے پتہ نہیں جینون سورس سے آیا کہ نہیں اور دوسرا اگر سورس جینون بھی ہے رستے میں کسی نے ہیک نہ کر لیو انفرمیشن اس لئے ہمیں ایک اس کا سورس کی اوثینٹی سیڈی چیک کرنی ہوتی ہے اور دوسرا کمیونیکیشن پروسس کو چیک کرنا ہوتا ہے جیسے اگر آپ کو ای میل آئے principalofriseattherateofhotmail.com کہ ایک ہفتے کی چھوٹیاں ہیں کالیج میں نہ آئیے گا آپ تاہمان لیں گے نہیں بھائیہ یہ ہارٹ میل کا اکاؤنٹ تو کوئی بھی بنا سکتا ہے یہ سورس جینون نہیں لگ رہا ڈاؤٹس ہیں آپ کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ کیا واقعی یہ ای میل آئی کے طرف سے آئی ہے لیکن اگر ای میل آئے principalattherateofrideschool.adju.bk پھر آپ کہیں ہاں یہ جو ڈومین ہے یہ افیشل ڈومین ہے اس سے جو ای میل آئی ہے لگتا ہے یہ تھنڈیگ ہوگی نہیں نہیں یہ بھی فیک کیسے ہو سکتے ہیں نہیں نہیں یہ جو ڈومین ہے یہ صرف کالیج کے نام پہ ریجسٹرڈ ہوگی کا پروسس ہوتا اس وقت یہ چیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے وہ لاؤ کرتے ہیں اچھا اسی طرح ہو سکتا ہے کمیونکیشن پروسس میں ہیکنگ ہو گئی ہو تو آپ نے شاید آئی ٹی میں اس کے بھی کنٹرولز پڑے ہوں گے کہ وہ کنٹرولز ہوتے ہیں انچور کرنے کے لیے کہ جب سینڈ کر رہے ہیں انفرمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ درمیان میں ہیکنگ نہ ہو اس کے لیے ہوتا ہے ساہی پاسورڈ پروٹیکشن ہوتی ہے ڈیٹا انکریپشن ہوتی ہے ڈیجیٹل سکھنیچر ہوتے ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آتھینڈک سورس سے آئی ہے کہ نہیں اور کمپرومائز نہیں ہوئی وہ کنٹرول چیک کر لیں کھلیر ہوا کہ نہیں جی تو پھر سے کوئک رویئن جب ہم نے کنفرمیشن ایڈے سینڈ کیا کتنی پوسیبیلٹی ہیں پہلی پوسیبیلٹی کیا ایگریمنٹ ہوا تو ایویڈنس مل گیا کچھ نہیں کرنا دوسرا ڈیس ایگریمنٹ ڈیس ایگریمنٹ میں کیا کرنا ہے کلائنٹ نے کہیں گے ریکنسیلیشن بناو اگر ہمیں وہ ریکنسیلیشن بناتا ہے پھر کیا چیک کرنا ہے کہ یہ ڈیفرنس کس وجہ سے ہے کیا یہ کنفرمنگ پارٹی کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ ہے ہمارے کلائنٹ کے ریکارڈ میں مسٹیٹمنٹ آئی ہے کوئی ٹائمنگ ڈیفرنس ہے اگر لگے کہ ویکنسی انٹرنل کنٹرول یا فرارڈ ہے تو ہمارا ریس بڑھ جائے گا یہ تھا ڈیس ایگریمنٹ اگر نون رسپونس کا کیس ہو تو ڈیپینڈ کرتا ہے ریسیویبل کو سینڈ کیا کے پی ایبل کو اگر بینک یا لائر کا کیس ہے تو ہم نے کنفرم کنفرمیشن لہتی ہے اگر ریسیویبل یا پی ایبل کا کیس ہے نیگٹیف کنفرمیشن ہے کوئی ٹینشن نہیں پوزیویف کنفرمیشن ہے ریپلائی نہیں آیا ڈیٹر کے کیس میں کیا کریں گے اکاؤنٹس سیٹمنٹ انسپیکٹ کر لیں گے کیش رسیویبل آفٹر دا یئر اینڈ ڈاکو شیپنگ ڈاکومنٹس بھارا چیک کر لیں گے کٹ آف دیکھ لیں گے اگر مانڈ ڈسپیوٹی ڈاک رسپونڈس چیک کر لیں گے سیمیلر ملتے جلتے پروسیجر کاؤنٹس پیویبل کرائیٹر کے کیس میں نیکسٹ اگر اورل رسپونس ہے تو کیا کریں گے تو ریکویسٹ کریں کنفرمیگ پارٹی سے ریٹن فارم میں ریپلائی کریں ریٹن فارم میں ریپلائی نہیں کر دے تو نون رسپونس سمجھا جائے گا اگر انڈریکٹ ہے مینجمنٹ کو ریپلائی چلا گیا تو پھر ہم کہیں گے کہ ڈریکٹ ہمیں سینڈ کریں مینجمنٹ کے ثرور جو رسپونس ہے وہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کرنا کنفرمیشن کی ڈیفینیشن بھی پورا نہیں اترتا لیکٹرونک ہے تو ہم نے سورس اور کمیونکیشن پروسس کو چیک کرنا ہے جنون ہے کہ نہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ کنٹرولز ہیں جیسے ڈیجیٹل سگنیچر ہے ڈیٹا انکرپشن ہے اس کے علاقے پاسورڈ پروٹیکشن ہے آخری کوئیسن سی فیب لیبل کا آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے اس میں ایشوز بتانے ہیں کوئی ہیں کے نہیں اس نے کہا کہ آپ نے کنفرمیشن لیٹر سینڈ کیے کنفرمنگ پارٹی نے وہ ڈیٹر تھی گئی انہوں نے بیلنس کنفرم کیا ایمیل کے ذریعے سے سی ایفو کو سی ایفو نے وہ ایمیل آپ کو فارورڈ کر دے بتائیے ایشوز ہیں کے نہیں اس میں ایک نہیں دو ایشوز تھے ون بے ون دونوں کو ڈسکس کرنا تھا پہلا ایشو کیا ہے این ڈیریکٹ اور دوسرا ایشو کیا ہے شاہب آج لیکن ان دونوں کو ڈسکس کرنا کلیر ہوگی یہ بات چلیے کوئی کوئیسن ہے تو بوچھ لیجئے ون بے ون نہیں وہ ڈسپیوٹ ہو سکتے ہیں لیکن وہ ہم نے پرویین ریکارڈ نہیں نا کرنی دسپیوٹیٹ دونوں کی مانٹ ہو سکتے ہیں ڈیٹر کی بھی کریٹر کی بھی لیکن ڈیٹرز پہ ہم نے پرویین ریکارڈ کرنی ہے اس لیے پرویین کی اماؤنٹ صحیح ہے کہ نہیں اس کے لیے پروسیجر پرفارم کر رہے ہیں کریٹر کے کیس میں ہم نے پرویین ریکارڈ نہیں کرنی ہوتے اس لیے اس کی پرویین کے لیے پروسیجر پرفارم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایمیل بھیجی ہے اس نے سائیملٹینیس لیے آڈیٹر کو بھی بھیجا ہے اور کلائنٹ کو بھی بھیجا ہے تو پھر ڈائریکٹ والا تو کوئی یشو نہیں ہے لیکن الیکٹرونک والا یشو بہرحال ہے اور کی کوئی کوئی نہیں تھوڑا تھوڑا پڑھا ہے تھوڑا 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 پڑھا ایسے ایسے تھوڑی یہ پندرہ بیس کنسیپٹ نہیں ہے وہ ایسے دیتے تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے میں آج ڈیسائیڈ کر رہا تھا سوچ رہا تھا دو کنسیپٹ پڑھا ہوں پھر میں نے کہا نہیں یہ تم ٹیسٹ کا ویک ہے ایک کنسیپٹ ہے اسی کو آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہ بہانے بہانے سے کچھ تھوڑا سا کل کا لیکچر بھی میں نے ریوائز کر دیا اور اس کو بھی میں درمیان میں دو تین تفہ ریویئن کی ہے تو یہ پڑھا تھوڑا یہ میرے بھائی ہاں تھوڑا پڑھانے کا یہ مطلب نہیں آدھے گھنڈے بات چھوٹی دے دوں گا جو آپ ایک اسپیکٹیشن گئے ہمارا تھوڑا پڑھانے کا مطلب کم پڑھانا نہیں ہے ٹھوڑا ٹائم اتنے ہوگا ایک گھنڈا دس منٹ ہاں رویئن وغیرہ ہوتی رہے گی جی عورتوں کی کوئی چلی آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے آج ہوم سائیڈمنٹ بھی نہیں دے